السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیپر کو جو ہے وہ تین ایکل سائز میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہاف کر کے کٹ کر لینا ہے اور اس سے جو ہے وہ سکس پیسز جو ہے سکس پیپر چارسوں آ جائیں گے ٹھیک ہے ایکل باکسز تو جو ٹرنک ہے اس کو بنانے کے لیے جسٹ فائف جو ہے وہ شیٹس کی ضرورت ہوگی سکس چیٹس شیٹس کو جنہوں روموو کر دینا ہے فائف شیٹس کو لے کے ان کو فولڈ کر دینا ہے اور ایکل فولڈ کرنے کے بعد سب کو جو ہے اس کی اوپر جو ہے وہ شیپ ڈراؤ کرنی ہے جیسے کہ ٹرنک کی شیپ ڈراؤ کرنے لگے یہ جو ہے ٹرنک کی ہاف ٹرنک کی پہلے شیپ ڈراؤ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے فردر اس کو نیکسٹ جو ڈراؤ کرنا ہے ان کی برانچز کو برانچز کو جو ہے وہ ڈراؤ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو سیزر کے ساتھ کٹ کر دینا ہے اس کو اوپن کر کے دکھا دیں گے کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور باقی جو ہیں ان کو لینا ہے اور اسی کے اوپر رکھے جو ہے وہ نیچے والا جو ہے وہ ایسا سب کا ایکول ہونا چاہیے ادرویز نیتنس نہیں ہوگی اوپر والی برانچس ہیں جو نیچے ہو سکتے ہیں لیکن نیچے والا سب کا سیم ہونا چاہیے اور فردر ان کے اوپر نیچے اور سب کو نیچے سے جو ایکول ڈراؤ کر لینا ہے سب کو کٹ کر لینا ہے اس کو کٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے یہ سب نظر آئیں گے اور اب ان کو جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا اور جھوڑ لینا ہے جھوڑنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سینٹر جو ہے میٹ اس طرف سے جو ہے اس کو گلو لگا کے جھوڑنا ہے برانچز کو کھلا چھوڑ دینا ہے برانچز کو آپس میں نہیں جھوڑنا صرف سینٹر میں گلو لگانی ہے اور پیپر کا بھی سینٹر جو ہے نا وہ رکھی ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ دینا ہے سب ہی پیپر کا جو سینٹر رکھے وہ دوسرے کے ساتھ جھوڑنا ہے اب میں نے دوسرے والے کے سینٹر پہ ہی جسٹ گلو لگائی ہے UHU اور اس کو جھوڑ دیا ہے اسی طرح فردر نیکسٹ میں نے ایسے ہی کی ہے تو مہینے دیکھ آپ سب لکٹیک ہوں گے تو یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک چل رہا ہے آج کل ٹاپک چل رہا ہے آرڈ کے پیریاد میں 3D tree کا تو یہ اس کے لیوز کی ہے ویڈیو بیسیکلی تو یہ میں نے پیج کو فولڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس کو جتنی اس کے اوپر جو ہے وہ لائنز لگی ہیں اس حساب سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس میں سے جو ہے وہ ایک شیٹ لے لینا ہے اور اس شیٹ کو جو ہے وہ فولڈ کر لینا ہے پہلے ایک بار فولڈ کرنا ہے دن فولڈ کرنے کے بعد اس کو اگین فولڈ کرنا ہے اگین فولڈ کرنے کے بعد اس کو پھر سے جو ہے وہ فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے فولڈ کر دیا ہے اور اب میں آپ لوگ کو ایک اور بار جو ہے اس کو اپن کر کے دکھا دیتی ہے اس کو اپن کر کے پھر اس کو فولڈ کر کے دکھا دیا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو ہے وہ اوپر لیپ کی ایک ہاف لیپ کی شیپ درو کرنی ہے لائک ڈی شیپ اور اس کو جو ہے وہ ٹاک کر دیتی ہوں تاکہ یہ مازم جائے ٹھیک ہے شیپ ڈرو کرنے کے بعد اس کو اسی شیپ میں جو ہے وہ فردہ کٹ کر دینا ہے اس طرح ایک شیر سے جائے وہ ایک ٹائم پہ آپ کو جائے وہ فورڈ لیپس کٹ کر سکیں گے اور یہی میتھڈ جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے ٹائم پہی رہے ہیں موسیقی